السلام علیکم کیسے ہیں امید کہتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے صبح کا جو بلوگ ہے اس کو سٹارٹ کیا ہے ایک براؤن بریڈ کے ساتھ اور ساتھ میں دو فرائی ایگ لے لیے ہیں ایک ایگ میں کھاؤں گی ایک ایگ جو ہے میں اپنی سسٹر کے لیے بنا رہی ہوں ویسے آج جو ایگ کھانے کا بلکل موڈ نہیں تھا شاید یہ دونوں ایگ میں ہی نہ کھاؤں میری سسٹر ہی کھا لے فریزن یہ ہے کہ پچھلے پچیس سے تیس دن ہو گئے ہیں اس کے بعد سے میں اتنا زیادہ کھا رہی ہوں کہ روٹی چاوال بریانی بہت کچھ ہم لوگ نے کھایا ہے یہاں تک کہ ہمارا جو پیٹ ہے وہ بھی بھر چکا ہے اور دماغ بھی بھر چکا ہے دماغ میں دل ہی نہیں کھا رہا کہ ہم لوگ روٹی کھائیں یہ ماغ اس سائٹ پہ ہی نہیں جا رہا اگر روٹی کا نام لے تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ امٹنگ آ جائے گی تو آج سے جو ہے نا ہم لوگوں نے ہلکا پھل کا کھانا ہے شاید آج میں ایک بھی نہ کھاؤں صرف براؤن سلائس ایک بریڈ کا لے لوں گے اور ساتھ میں ایک آدھا کپ چائے اور چائے پینی کا بھی میرا دن نہیں کر رہا ناشتہ تو کرنا ہی ہے تو اس لیے ناشتے میں صرف براؤن بریڈ لی تھی میں نے اس کے بعد یہاں کے دوپیر کے کھانے میں بن رہا ہے یہاں پہ ہم نے چکن اور قدو بنایا تھے تو یہ دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لوگ میں اس کو بند کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی بن چکے ہیں روٹین میں اگر ہم ناشتہ صبح کے ساتھ بجے کرتے ہیں تو دوپیر کا کھانا ہمارا تین بجے ہوتا ہے تو اس ٹائم صبح دوپیر کے تین بجے رہے اور درمیان والا جو ٹائم ہے ناشتے سے لے کے درمیان والا ٹائم میں سو گئی تھی جیسے ہی میں اٹھی تو میری شہید جو بڑی بہن ہے انہوں نے سالن بنا کے رکھ دیا تھا اور انہوں نے کہا جو دل کرے ہیں تو یہاں پہ ایک وائٹ بریڈ ہے اور دوسری براؤن بریڈ میں نے گرم کی ہے وائٹ امی کے لیے اور براؤن میرے لیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ دوپیر کا کھانا کھاتے ہیں پچھلے ایک ویک سے سوچ رہی ہوں جو میرا اولڈ فون ہے ہواوے پی لائٹ ٹین ہے اس کو سیل کر لو تو اس کو سیل کرنے کے بعد میں نے نیو بھی موبائل لینا ہے تو آج یہی ڈیسائیڈ ہوا آج سب سے پہلا کام موبائل سیل کرنے اس کے بعد کوئی اور کام کریں گے اس ٹائم دوپیر کے تین بج رہے ہیں اور گرمی کی شیدت اتنی زیادہ ہے کہ پوچھے ماں یہ اس طرح سے ہے کہ گروسری کرنے کے لیے صبح کا ٹائم یا پھر شام کا ٹائم سبزی لینی ہو چکن لینا ہو یہ صبح کے ٹائم مل جاتی ہیں چیزیں ورنہ شام کے ساتھ سے دس بجے تک مارکٹ اوپن ہوتی ہے اس ٹائم گرمی کی شیدت میں تھوڑا سفارک ہوتا ہے تو اس لیے ہم شام کے ٹائم چلے جاتے ہیں تو آج کل شام کے روٹین بیسٹر ہے تو شام کو ہی گھر سے نکلا جاتا ہے کام کرنے کے لیے یہاں پہ میں پہنچ گئی ہوں یہ ایسن میڈیکل سٹور ہے گلگشت میں ان کے پاس ہی پلازا ہے فیکٹری شاپ کے بلکل پاس ہی موبائل کا پلازا ہے وہاں جا کے میں نے اپنا موبائل سیل کیا ہے تو یہاں جا کے میں نے اپنا موبائل سیل کیا ہے میں نے موبائل لیا تھا دوہزار انیس میں تو کافی مشکل ہوئی تھی انہوں نے کہا یہ والا جو موڈل ہے اب آ ہی نہیں رہا تو خیر انیوے میں نے اس کو سیل کر لیا سیل کرنے کے بعد میرا ارادہ یہی تھا کہ میں جا کے اپنا نیو فون لوں گی لیکن جب ہاتھ میں پیسے آ جائیں تو انسان کو بھول جاتا ہے کہ آگے کون سا کام ہے تو یہی اسی ٹائم ہم لوگ نے ڈیسائٹ کیا چیزب جاتے ہیں وہاں جا کے ہم ونڈو شاپنگ کرتے ہیں ایسے تو ہی نہیں سکتا کہ ہم چیزب جائے اور ونڈو شاپنگ کر کے ہی ہیں تو یہاں جا کے ہم لوگوں نے شاپنگ کی تو جیسے ہم چیزب میں انٹر ہوئے تو ایک دو میں نے پک بنانے کے لیے ویڈیو اوپن کی تو پیچھے سے آواز ہے میم آپ کیمرہ آف کر دیں یہاں ویڈیو بنانا علا نہیں ہے تو میں نے موبائل کو آف کر کے بیگ میں رکھ دیا بہت ہی مجھے غصہ آیا یہاں میں گئی تھی ویڈیو بنانے پر انہوں نے مجھے ویڈیو بنانے کی پرمیشن نہیں دی خیر اینوے کوئی بات نہیں ہم نے اپنی شاپنگ کرنے کے بعد جیسے ہم باہر نکلے تو باہر یہ توائس کریم مان رہے تھے ہم نے سوچا کہ انہوں نے آج اس کو بھی ٹرائے کیا جائے یہ بہت ہی مزہدار تھی لیکن میں نے اس کی ویوز سنے تھے یہ اچھی نہیں ہوتی تو اس لئے میں نے زیادہ اس کو توجہ نہیں دی دیکھیں اس میں کیا اچھی بات ہے کیا بری بات ہے تو انہوں نے کا ایک بنوا لیتے ہیں اگر اچھی لگی تو اور بنوا لیں گے تو یہی ڈیسائیڈ ہوا تو ہم نے ایک بنوائی وہ اس کا جو ٹیسٹ تھا وہ ہمیں بہت ہی اچھے لگا تو اس کے بعد ہم نے چار اور بنوا لیں اسے باقی ایس کریم ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ سیم اسی طرح سے تھا ہم یہی سوچے تھے دوے پہ وانڈر یہ پتہ نہیں کیسی ہوگی تو یہی پہ میں اپنے بلاغ کرتی ہوں ملتے ہیں اگلے بلاغ میں اوکی اللہ حافظ